رامپور نام کے ایک گاؤں میں کمل نام کا ایک کسان رہتا تھا وہ انپڑ تھا کمل کو کھیتی کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا ایک دن وہ پیچ خریدنے کے لیے شہر گیا کمل پہلی بار شہر گیا تھا قضبے میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ گھر لوٹنے کے لیے ایک بس ٹاپ پر آیا اس بس ٹاپ پر کئی بسے تھی کمل کو پتا نہیں تھا کہ اسے اپنے گاؤں جانے کے لیے کس بس میں سوار ہونا ہے اسی لیے وہ ایک سوٹ اور چشمہ پہنے ایک آدمی کے پاس گیا بابو جی مجھے رامپور جانا ہے کیا یہ بس رامپور جائے گی اس ویکتی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور کہا میں نہیں جانتا پھر کمل ایک دوسرے ویکتی کے پاس گیا اور اسے بڑی ونمرتہ سے پوچھا بابو جی کیا یہ بس رامپور جائے گی یہ نہیں تو کونسی اس ویکتی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر اس نے لاپروہی سے اپنا ہاتھ ہلایا جیسے کہ وہ کچھ نہیں جانتا اور وہاں سے چلا گیا جب ایک اور ویکتی وہاں آیا تو کمل نے اسے روکا اور پوچھا سر میں گاؤں سے ہوں انپڑھ ہوں میں ایک چھوٹے سے کام کے لیے شہر آیا تھا اب مجھے واپس رامپور جانا ہے کیا یہ بس رامپور تک جائے گی مہربانی کر کے بتا دیجے نا وہ ویکتی ناراض ہو گیا ہنجی کیا تم کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے میں تم کو کونسی بس کہا جائے گی یہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں اس بس اس ٹاپ پر وہ بھی ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا اس نے کمل ڈر گیا کیا میں نے اسے کچھ غلط پوچھ لیا جو وہ مجھ پر اتنی بری طرح چلایا اس شہر میں رہنے والی لوگ کتنے گھمنڈی ہیں سب دکھاوا ہے کہ پڑھنے لکھے اور وہ دیمان ہیں مجھے تو شہر کے لوگ رتی بھر پسند نہیں آئے ہم گاؤ والے ہی اچھے ہیں پوچھنے پر گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں میں پھر کبھی نہیں آؤں گا شہر میں ہاں نہیں تو اس طرح کمل نے فیصلہ کیا اسی دوران وہاں کھڑی ایک بس میں ڈرائیور اور کنڈکٹر چڑھ گئے تو لوگوں نے بھی اس بس میں چڑھنا شروع کر دیا کمل فوراں اس کنڈکٹر کے پاس گیا اور اسے پوچھا سر کیا یہ بس راپور تک جائے گی ہاں ہاں جائے گی بیٹ جاؤ کمل ترن پیچھے کی سیٹ پر جا کر بیٹ گیا جب بس چلنے لگی تو کمل نے دیکھا کہ وہ جواب نہیں دینے والے تین ویکٹی بھی اسی بس میں سوار ہے جس ویکٹی نے سوٹ پہنا ہوا تھا وہ اپنے چشمے کو ہٹائے بینا بیٹنے کے لئے سیٹ کوچ رہا تھا سنو وہ ایک اندھا ویکٹی ہے ذرا اس کے لئے سیٹ تو چھوڑ دو یہ دیکھ کر کمل کو بہت دکھ ہوا ارے رے وہ آدمی دیکھ نہیں سکتا اسی لئے اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا میں نے غلط سمجھ لیا پھر جس ویکٹی نے صرف نامے ہاتھ ہلا دیا تھا اس نے کنڈکٹر کو کچھ سنکیت دیا اور ٹکٹ لیا یہ دیکھ کر کمل سمجھ گیا کہ وہ ایک گونگا ویکٹی ہے اور اسے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس نے اسے بے بجھا غلط سمجھا تھا اس پر چلانے والا وہ تیسرا ویکٹی اسی کی طرح ایک انپڑ تھا سر میں انگوٹھا چاپو مہربانی کر کے وینکٹ پور آئے تو مجھے بتا دے میں وہاں اتر جاؤں گا یہ دیکھ کر کمل نے سوچا مجھے خود پر شرم آ رہی ہے میں نے سوچ لیا کہ شہر کے لوگ بہت گمنڈی ہیں بینا سچ جانے کسی کو غلط سمجھنا اچھا نہیں ہے اس طرح اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تب سے اس نے کبھی کسی کے لیے غلط رائے نہیں بنائی دوار کا گاؤں کے پاس ایک بڑا جنگل تھا اس جنگل میں کچھ شیطان رہ رہی تھے ان میں چندرکا نام کی ایک شیطان بہت اچھی تھی ایک دن جب چندرکا پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بھوجن کر رہی تھی کب کب ہو کہا ہوں کچھ کھانے کو مل جائے اس بوڑے آدمی کو دیکھ کر چندرکا نے سوچا وہ آدمی بوڑھا دیکھتا ہے اگر میں اسے کچھ کھانے کے لیے دوں تو اس کی بھوک شانت ہو جائے گی ایسا سوچتے ہوئے چندرکا ایک مہلا کے روپ میں پرکٹ ہوئی اور اس بوڑے ویکتی کے پاس گئی دادا جی لو یہ کھا لو اور چندرکا نے اس بوڑے آدمی کو کچھ کھانے کو دیا اس بوڑے ویکتی نے بینا کچھ بولے سارا کھانا فٹا فٹ کھا لیا پھر اتمنان سے پوچھا میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو لیکن تم نے مجھے کھانا دے کر آج میری جان بچائی ہے تم ہمیشہ خوش رہو تم اس وقت اس جنگل میں میں پڑوسی گاؤں کی ہوں جب میں راستے میں جا رہی تھی تو آپ کو دیکھا آپ بھوک اور پیاس سے بڑھ بڑھا رہے تھے اچھا لیکن یہ جگہ سرکشت نہیں ہے اس سے طورنٹ چھوڑ دو بیٹی ٹھیک ہے دادا جی میں چلتی ہوں وہ بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا تب چندرکا پھر سے شیطان کی روپ میں پرکٹ ہوئی شیطانوں کا مکھیا جس نے یہ سب ہوتے دیکھا تم انسانوں کی مدد یوں کر رہی ہو وہ اچھے نہیں ہوتے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا پھر بھی تم ان کی مدد کر رہی ہو اب سے تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکوگی اس رات میں شیکھر نام کا ایک ویکتی اس راستے سے گزرا ایک مہیلا کہیں رو رہی ہے تب ہی اسے چندرکا دکھائی دی اسے دیکھ کر یہ تو ایک شیطان ہے میں مسیبت میں پڑھ سکتا ہوں اور وہ اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب لگ رہا ہے آخر وہ شیطان کیوں رو رہی تھی میں جا کر اس شیطان سے پوچھتا ہوں میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کی مدد کرنے آیا ہوں اور وہ چندرکا کے پاس پھر گیا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم ایک شیطان ہو پھر بھی تمہیں روتے دیکھا تو تمہاری مدد کرنے آ گیا میرا نام چندرکا ہے میں کسی کو نقصان نہیں پا جاتی چندرکا نے سب کچھ بتایا یہ تو بہت دکھی بات ہے تم ایک اچھی شیطان ہو تم چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ میں اخیلہ رہتا ہوں سوچ کر بتا دوں آپ بھی اچھے انسان لگتے ہیں لیکن اگر میں آپ کے ساتھ آؤں گی تو آپ لوگوں سے کیا کہیں گے تم ایک شیطان ہو تو جادو منتر جانتی ہوگی ایک مہلا کا بھیز دھر لو اور میری پتنی بن کر چلو ٹھیک ہے لیکن ایک ضروری بات ہم اپنی شکتیوں کو اماوس کی رات ہو دیتے ہیں جو ہر تین سال میں آتی ہے میں پھر شیطان بن جاؤں گی کوئی دکت نہیں ہے میں اس کا کچھ ہل ڈھونگا تب چندرکا نے ایک لڑکی کا بھیز دھر لیا شیکھر اسے اپنے گاؤں لے گیا لڑکی تو بہت سندر ہے لگتا ہے شیکھر نے پریم ویوا کیا ہے تب سے چندرکا جو ایک شیطان تھی اور شیکھر ایک خوشحال ویواہت جیون جینے لگے دیرے دیرے چندرکا بھول ہی گئی کہ وہ شیطان ہے ایک سال گاؤں کو اچانک سوکھے کا سامنا کرنا پڑا سبھی گرامین بکمری کے کارن کافی سنگھرش کر رہے تھے تب چندرکا کو ان پر دیاء آئی اور اس نے اپنے پتی کے ساتھ ان سبھی گاؤں والوں کو کھادان نیر سونا اور پیسا دیا شیکھر کی پتنی کسی بڑے گھر کی لگتی ہے ویسے بڑے گھر کا ہر انسان مددگار نہیں ہوتا شیکھر کی پتنی نے مدد کی کیونکہ وہ ایک بہت اچھی انسان ہے شیکھر بہت بھاگیشالی ہے کہ اسے ایسی اچھی پتنی ملی ہے تب سے جب بھی لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ویسے شیکھر کی پتنی سے سمپرک کر دیتے وہ سبھی کی ترند مدد کر دیتی اس کی دیاء لودہ سے سبھی گرامین بہت پربابت تھے چندرکا کا نام چاروں اور پھیل گیا تھا اچانک ایک دن شیکھر کو قضبے میں کچھ کام آ پڑا اس نے چندرکا کو بتایا اور شہر چلا گیا ہر تین سال میں آنے والی پہلی اماؤسیا کی رات اگلے ہی دن تھی لیکن چندرکا کو یاد نہیں رہا جب چندرکا اپنا کام کر رہی تھی تو اس کے شیطان روپ کو دیکھ کر چندرکا ایک شیطان ہے ہم اتنے دن سوچتے رہے کہ وہ ایک اچھی انسان ہے ہاں وہ اچھی ہے وہ ایک شیطان ہے لیکن اس نے کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہچائی یہی نہیں جب بھی گرامینوں کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس نے مدد کی اس کی ہر چھوٹی بڑی مدد کیا تم بھول گئے لیکن کسی دن ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جائیں گے ارے شیطان کر دی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے وہاں سے بھگا دیا کسبے سے لوٹتے ہی شیخر کو ماملہ پتا چلا اور اس نے ان گاؤں والوں کو دھکا رہا سوارتھی لوگوں تم لوگوں نے اتنا کرور وہوار کیا اس کے اکار کے بدلے میں اور شیخر ترنت چندرکا کی تلاش میں نکل گیا کیا چندرکا مل پائی اگلے بھاگ میں چندرکا کی اصلیت پتا پڑھنے پر گرامینوں نے اسے وہاں سے بھگا دیا شیخر نے ان گرامینوں کو فٹکارا اور چندرکا کی تلاش میں نکل گیا تلاشتے ہوئے وہ ایک جنگل میں گھس گیا چندرکا تم کہا ہو یہ میں ہوں شیخر میں تم سے ملنے آیا ہوں ایک بار میرے سامنے آؤ اس طرح وہ چندرکا کو پکار رہا تھا لیکن اسے جنگل میں کوئی نہیں ملا کئی گھنٹے اسی طرح گھومتے رہنے کے بعد اس نے چندرکا کو ایک اسثان پر بیٹھ کر روتے دیکھا اسے دیکھ کر شیخر کو بہت خوشی ہوئی اور وہ اس کے پاس جانے لگا اس سے پہلے کچھ شیطان چندرکا کے پاس پہنچ گئے اور کچھ کہنے لگے چندرکا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو رو کیوں رہی ہو اتنے سال کہاں رہی واپس کیوں آئی ہو چندرکا نے دکھی من سے سب کچھ بتا دیا مورک میں نے تو تم کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ منشی وشواس کے لائک نہیں ہوتے یہ بس ہمارا استعمال کرتے ہیں یہ سچ ہے لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے میرے پتی کو اس بارے میں پتا نہیں ہے اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا کیا ناپشنا بک رہی ہو تمہارا پتی لگتا ہے تم نے اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ لیا تم ایک شیطان ہو اور وہ ایک انسان ہے دشمنی کے علاوہ ہمارا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا پھر دوسری شیطان جو چندرکا کی بہن تھی اس نے کہا دیکھو چندرکا ہم شیطان ہیں اور وہ منوش یدی تم دونوں کے بیچ پتی پتنی کا سمبند ہیں تو یہ بھگوان کی رچنا کے وردھ ہے خیٹ جو ہونا تھا سو ہو گیا آپ لوگ گلت کہہ رہے ہیں پیار نہ کیول لوگوں کے بیچ موجود ہے لیکن ہر کسی کو پیار کرنے کا ادھکار ہے پریم کسی سے بھی ہو سکتا ہے شیطانوں کے سردار کو غصہ آ گیا کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی مجھے مت مارو مجھے مت مارو یہ دیکھ کر شیخر فوراً چندرکا اور شیطانوں کے پاس بھاچ گیا نہیں نہیں اسے مت مارو یدی دنڈ دینا ہے تو مجھے دو سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا جاننے کے بعد بھی میں اماوسیہ والی بات بھول گیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر باہر چلا گیا سزا مجھے دو صحیح کہا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا اگر میں تمہیں مار دوں گا تو ساری پریشانی سماپ اگر میرے پتی کے ساتھ کچھ کیا تو مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گی اوہ تم اس کے لئے بھی تیار ہو تو دونوں سزا پاؤگے دیکھئے کراپیا ہمیں چھوڑ دیجئے ہم دونوں کہیں اور جا کر رہ لیں گے کیسے ایک منشی ایک شیطان کے لئے اتنا انرود کر رہا ہے تمہارے چرطر کو دیکھ کر میں حیران ہوں تم نے ثابت کر دیا کی سبھی منشی سوارتھی نہیں ہوتے تمہارا چندرکا کے پرتی پریم شد ہے تمہارے پیار کو برباد کرنا ٹھیک نہیں ہوگا تم دونوں خوش رہو اس بیچ گرامین بھی شیکھر اور چندرکا کی تلاش میں جنگل میں آگئے چندرکا کراپیا ہمیں ماف کر دو ہم نے تم کو گاؤں سے بھگانے کے لئے جو کچھ بھی کیا اس کے لئے ہم سب بہت شرمندہ ہیں شیکھر کراپیا تم بھی ماف کر دو یہ دیکھ کر ان سبھی شیطانوں اور شیطانوں کی سردار کو پتا چلا کہ لوگ اصل میں اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی استثیتی وپریت ہونے پر غلطیاں کر دیتے ہیں اس کے بعد شیکھر اور چندرکا پھر سے اس گاؤں میں واپس آگئے جلدی دیکھئے بھاگ تین